قرآن مجید کا نوہ سورہ سورہ توبہ اللہ اور رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن انسانوں کے لیے اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں مشکین سے بیزار ہیں لہٰذا اگر تم توبہ کر لوگے تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر انحراف کیا تو یاد رکھنا کہ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ہو اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے علاوہ ان افراد کے جن سے تم مسلمانوں نے معاہدہ کر رکھا ہے اور انہوں نے کوئی کوتائی نہیں کی ہے اور تمہارے خلاف ایک دوسرے کی مدد نہیں کی ہے تو چار مہینے کے بجائے جو مدد تیہ کی ہے اس وقت تک اہد کو پورا کرو کہ خدا تقوی اختیار کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو کفار کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور گرفت میں لے لو اور قید کر دو اور ہر راستے اور گزرگاہ پر ان کے لیے بیٹھ جاؤ اور راستہ تنگ کر دو پھر اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو کہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے اور اگر مشرقین میں کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ کتاب خدا سنے اس کے بعد اسے آزاد پر کے جہاں اس کی پناہ کا ہو وہاں تک پہنچا دو اور یہ مرات اس لیے ہے کہ یہ جاہل قوم حقائق سے آشنا نہیں ہے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اہد شکن مشرقین کا کوئی اہد و پیمان کس طرح قائم رہ سکتا ہے ہاں اگر تم لوگوں نے کسی سے مسجد الحرام کے نزدیک اہد کر لیا ہے تو جب تک وہ لوگ اپنے اہد پر قائم رہیں تم بھی قائم رہو کہ اللہ متقی اور پریزگار افراد کو دوست رکھتا ہے ان کے ساتھ کس طرح ریایت کی جائے جبکہ یہ تم پر غالب آ جائے تو نہ کسی ہمسائیگی اور قرابت کی نگرانی کریں گے اور نہ کوئی اہد و پیمان دیکھیں گے یہ تو صرف زبانی تم کو خوش کر رہے ہیں ورنہ ان کا دل قطعی منکر ہے اور ان کی اکثریت فاسق اور بد اہد ہے انہوں نے آیات الہیہ کے بدلے بہت تھوڑی منفات کو لے لیا ہے اور اب راہ خدا سے روک رہے ہیں یہ بہت برا کام کر رہے ہیں یہ کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت یا قول و اقرار کی پرواہ نہیں کرتے ہیں یہ صرف زیادتی کرنے والے لوگ ہیں پھر بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز تائم کریں اور زکاة ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور ہم صاحبان علم کے لیے اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے رہتے ہیں اور اگر یہ اہد کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور دین میں تانہ زنی کریں تو کفر کے سربراہوں سے کھل کر جہاد کرو کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے شاید یہ اسی طرح اپنی حرکتوں سے باز آ جائے کیا تم اس قوم سے جہاد نہ کرو گے جس نے اپنے اہد و پیمان کو توڑ دیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن سے نکال دینے کا ارادہ بھی کر لیا ہے اور تمہارے مقابلے میں مظالم کی پہل بھی کی ہے کیا تم ان سے جرتے ہو تو خدا زیادہ حق دار ہے کہ اس کا خوف پیدا کرو اگر تم صاحب ایمان ہو ان سے جنگ کرو اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اور رسوہ کرے گا اور تمہیں ان پر فتح عطا کرے گا اور صاحب ایمان قوم کے دلوں کو تھنڈا کر دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا اور اللہ جس کی توبہ کو چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے کہ اب تمہارا خیال یہ ہے کہ تم کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ نے ابھی یہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ تم میں جہاد کرنے والے کون لوگ ہیں جنہوں نے خدا رسول اور صاحبان ایمان کو چھوڑ کر کسی کو دوست نہیں بنایا ہے اور اللہ تمہارے آماز سے خوب باخبر ہے یہ کام مشرقین کا نہیں ہے کہ وہ مساجد خدا کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے نفس کے کفر کے گواہ ہیں ان کے آمال برباد ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے اور جنہوں نے نماز قائم کی ہے زکاة ادا کی ہے اور سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرے یہی وہ لوگ ہیں جو انقریب ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آبادی کو اس کا جیسا سمجھ لیا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور رائے خدا میں جہاد کرتا ہے ہرگز یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور رائے خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت رضا بندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین عجر ہے ایمان والوں خبردار اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو دوست رکھتے ہوں اور جو شخص بھی ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا اولاد برادران ازواج اشیرہ و قبیلہ اور وہ اموال جنہیں تم نے جمع کیا ہے اور وہ تجارت جس کے خسارے کی طرف سے فکر مند رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں پسند کرتے ہو تمہاری نگاہ میں اللہ اس کے رسول اور رائے خدا میں جہاں سے زیادہ محبوب ہیں تو وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ عمرِ الٰہی آ جائے اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے بے شک اللہ نے کثیر مقامات پر تمہاری مدد کی ہے اور خنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی کسرت پر ناس تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور تمہارے لئے زمین اپنی وسطوں سمیت تنگ ہو گئی اور اس کے بعد تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے پھر اس کے بعد خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبہ نے ایمان پر سکون نازل کیا اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور کفر اختیار کرنے والوں پر عذاب نازل کیا یہی کافرین کی جزا اور ان کا انجام ہے اس کے بعد خدا جس کی چاہے گا توبہ قبول کر لے گا وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے ایمان والوں مشرقین صرف نجاست ہیں لہٰذا خبردار اس سال کے بعد مسجد الحرام میں داخل نہ ہونے پائیں اور اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو انقریب خدا چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی بنا دے گا کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے ان لوگوں سے جہاد کرو جو خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جس چیز کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے اور اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی دین حق کا التزام نہیں کرتے یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے زلت کے ساتھ تمہارے سامنے جزیہ پیش کرنے پر آمادہ ہو جائے اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ ازیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نسارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ سب ان کی زبانی باتیں ہیں ان باتوں میں یہ بلکل ان کے مثل ہیں جو ان کے پہلے کفار کہا کرتے تھے اللہ ان سب کو قتل کرے یہ کہاں بہکے چلے جا رہے ہیں ان لوگوں نے اپنے عالموں اور راہبوں اور مسیح ابن مریم کو خدا کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے حالانکہ انہیں صرف خدا یقتہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہ واحد و بے نیاز ہے اور ان کے مشرکانہ خیالہ سے پاک و پاکیزہ ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے مو سے پھوپ مار کر بجھا دے حالانکہ خدا اس کے علاوہ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر دے چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی برا کیوں نہ لگے وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناغوار کیوں نہ ہو ایمان والو نصارہ کے بہت سے علماء اور راہب لوگوں کے اموال کو ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو راہ خدا سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونے چاندی کا زخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرش نہیں کرتے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں جس دن وہ سونہ چاندی آتش جہنم میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوں اور پشت کو داغا جائے گا کہ یہی وہ زخیرہ ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا اب اپنے خزانوں اور زخیروں کا مزہ چکھو بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک کتاب خدا میں اس دن سے بارہ ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہینے محترم ہیں اور یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے لہٰذا خبردار ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا اور تمام مشرقین سے اسی طرح جہاد کرنا جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں اور یہ یاد اٹھنا کہ خدا صرف متقی اور پریزگار لوگوں کے ساتھ ہے مہترم مہینوں میں تقدیم و تاخیر کفر میں ایک قسم کی زیادتی ہے جس کے ذریعے کفار کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سال اسے حلال بنا لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام کر دیتے ہیں تاکہ اتنی تعداد برابر ہو جائے جتنی خدا نے حرام کی ہے اور حرام خدا حلال بھی ہو جائے ان کے بدترین آمال کو ان کی نگاہ میں آراستہ کر دیا گیا ہے اور اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ رائے خدا میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپک کر رہ گئے کیا تم آخرت کے بدلے زندگانی دنیا سے راضی ہو گئے ہو تو یاد ارکھو کہ آخرت میں اس متائے زندگانی دنیا کی حقیقت بہت قلیل ہے اگر تم رائے خدا میں نہ نکلو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کوئی نفصان نہیں پہنچا سکتے ہو کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد خدا نے کی ہے اس وقت جب کفار نے انہیں وطن سے باہر نکال دیا اور وہ ایک شخص کے ساتھ نکلے اور دونوں غار میں تھے تو وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ رنج نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے پھر خدا نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکون نازل کر دیا اور ان کی تعاید ان لشکروں سے کر دی جنہیں تم نہ دیکھ سکے اور اللہ ہی نے کفار کے کلمے کو پست بنا دیا ہے اور اللہ کا کلمہ درحقیقت بہت بلند ہے کہ وہ صاحب عزت و غلبہ بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے مسلمانوں تم ہلکے ہو یا بھاری گھر سے نکل پڑو اور رائے خدا میں اپنے اموال اور نفوس سے جہاد کرو کہ یہی تمہارے حق میں خیر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی قریبی فائدہ یا آسان سفر ہوتا تو یہ ضرور تمہارا اتباع کرتے لیکن ان کے لیے دور کا سفر مشکل بن گیا ہے اور انقریب یا خدا کی قسم کھائیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل پڑتے یہ اپنے نفس کو ہلاک کر رہے ہیں اور خدا خوب جانتا ہے کہ یہ چھوٹے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درگزر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں انہیں پیشے رہ جانے کی اجازت دے دی بغیر یہ معلوم کیے کہ ان میں کون سچا ہے اور کون چھوٹا ہے جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہرگز اپنے جان و مال سے جہاد کرنے کے خلاف اجازت نہ طلب کریں گے کہ خدا صاحبان تقوی کو خوب جانتا ہے یہ اجازت صرف وہ لوگ طلب کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر نہیں ہے اور ان کے دلوں میں شبہ ہے اور وہ اسی شبہ میں چکر کاٹ رہے یہ اگر نکلنا چاہتے تو اس کے لئے سامان تیار کرتے لیکن خدا ہی کو ان کا نکلنا پسند نہیں ہے اس لئے اس نے ان کے ارادوں کو کمزور رہنے دیا اور ان سے کہا گیا کہ اب تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اگر یہ تمہارے درمیان نکل بھی پڑتے تو تمہاری وحشت میں اضافہ ہی کر دیتے اور تمہارے درمیان فتنے کی تلاش میں گھوڑے دوڑاتے پھرتے اور تم میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان کے سننے والے بھی تھے اور اللہ تو ظالمین کو خوب جاننے والا ہے بے شک انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنے کی کوشش کی تھی اور تمہارے امور کو اولٹ پلٹ دینا چاہا تھا یہاں تک کہ حق آ گیا اور عمر خدا واضح ہو گیا اگرچہ یہ لوگ اسے ناپسند کر رہے تھے ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دے دیجئے اور فتنے میں نہ ڈالیے تو آگاہ ہو جاؤ کہ یہ واقعاً فتنے میں گر چکے ہیں اور جہنم تو کافرین کو ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نیکی آتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے اور کوئی مسیمت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا اور خوش و خرم واپس چلے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم تک وہی حالات آتے ہیں جو خدا نے ہمارے حق میں لگ دیے ہیں وہی ہمارا مولا ہے اور صاحبان ایمان اسی پر توقل اور اعتماد رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس بات کا انتظار کر رہے ہو وہ دو میں سے ایک نیکی ہے اور ہم تمہارے بارے میں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب میں مقتلا کر دے لہٰذا اب عذاب کا انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہہ دیجئے کہ تم بخشی خرچ کرو یا جبرن تمہارا عمل قبول ہونے والا نہیں ہے کہ تم ایک فاسق قوم ہو اور ان کے نفقات کو قبول ہونے سے صرف اس بات میں روک دیا ہے کہ انہوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے اور یہ نماز بھی سستی اور کسل مندی کے ساتھ بجا لاتے ہیں اور رائے خدا میں کراہت اور ناگواری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں تمہیں ان کے امبال اور اولاد حیرت میں نہ ڈال دیں بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہی کے ذریعے ان پر زندگانی دنیا میں عذاب کرے اور حالت کفر ہی میں ان کی جان نکل جائے اور یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں یہ لوگ بزدل لوگ ہیں ان کو کوئی پناہ گاہ یا غار یا گھز بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو اس کی طرف بے تہاشا بھاگ جائیں گے اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو خیرات کے بارے میں الزام لگاتے ہیں کہ انہیں کچھ مل جائے تو راضی ہو جائیں گے اور نہ دیا جائے تو ناراض ہو جائیں گے حالانکہ اے کاش یہ خدا اور رسول کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاتے اور یہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے انقریب وہ اور اس کا رسول اپنے فضل و احسان سے عطا کر دیں گے اور ہم تو صرف اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں صدقات و خیرات بس فقراء مساکین اور ان کے کام کرنے والے اور جن کی تعلیف قلب کی جاتی ہے اور غلاموں کی گردن کی آزادی میں اور قرصداروں کے لیے اور رائے خدا میں اور غربہ زدہ مظافروں کے لیے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارے حق میں بہتری کے کان ہیں کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی تصدیق کرتے ہیں اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت ہیں اور جو لوگ رسول خدا کو عذیت دیتے ہیں ان کے واسطے دردناک عذاب ہے یہ لوگ تم لوگوں کو رازی کرنے کے لیے خدا کی قسم کھاتے ہیں حالانکہ خدا اور رسول اس بات کے زیادہ حق دار تھے کہ اگر یہ صاحبان ایمان تھے تو واقعاً انہیں اپنے آمال و کردار سے رازی کرتے کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ جو خدا اور رسول سے مخالفت کرے گا اس کے لیے آتش جہنم ہے اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے منافقین کو یہ خوف بھی ہے کہ کہیں کوئی سورہ نازل ہو کر مسلمانوں کو ان کے دل کے حالات سے باخبر نہ کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اور مذاب اڑاؤ اللہ بہرحال اس چیز کو منظر عام پر لے آئے گا جس کا تمہیں خطرہ ہے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے باس پرس کریں گے تو کہیں گے کہ ہم تو صرف بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا اللہ اور اس کی آیات اور رسول کے بارے میں مذاق اڑا رہے تھے تو اب معذرت نہ کرو تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ہے ہم اگر تم میں سے ایک جماعت کو معافی کر دیں گے تو دوسری جماعت پر ضرور عذاب کریں گے کہ یہ لوگ مجرم ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں سب ایک دوسر سے ہیں سب برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو رائے خدا میں خرج کرنے سے روکے رہتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے انہیں بھی نظر انداز کر دیا ہے کہ منافقین ہی اصل میں فاسق ہیں اور اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے اور تمام کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہی ان کے واسطے پیشہ رہنے والا عذاب ہے تمہاری مثال تم سے پہلے والوں کی ہے جو تم سے زیادہ طاقتور تھے اور تم سے زیادہ مالدار اور صاحب اولاد بھی تھے انہوں نے اپنے حصے سے خوب فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اسی طرح اپنے نصیب سے فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلے والوں نے اٹھایا تھا اور اسی طرح لغویات میں داخل ہوئے جس طرح وہ لوگ داخل ہوئے تھے حالانکہ وہی وہ لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتا خسارہ والے ہیں کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے والے افراد قوم نوم آد سموت قوم ابراہیم اصحاب مدین اور اُلٹ دی جانے والی بستیوں کی خبر نہیں آئی جن کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے انکار کر دیا خدا کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پر انقریب خدا رحمت نازل کرے گا کہ وہ ہر شئے پر غالب اور صاحب حکمت ہیں اللہ نے مومن مرد اور مومن عورتوں سے ان باغات کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہر جاری ہوں گی یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان جنات عدن میں پاکیزہ مکانات ہیں اور اللہ کی مرضی تو سف سے بڑی چیز ہے اور یہی ایک عظیم کامیابی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے کہ ان کا انجام جہنم ہے جو بدترین ٹھکانہ ہے یہ اپنی باتوں پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ایسا نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اپنے اسلام کے بات کافر ہو گئے ہیں اور وہ ارادہ کیا تھا جو حاصل نہیں کر سکے اور ان کا غصہ صرف اس بات پر ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو نواز دیا ہے بہرحال یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے اور مو پھیر لیں تو اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کرے گا اور روح زمین پر کوئی ان کا سرپرست اور مددگار نہ ہوگا ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا کہ اگر وہ اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے گا تو اس کی راہ میں صدقہ دیں گے اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے اس کے بعد جب خدا نے اپنے فضل سے عطا کر دیا تو بخل سے کام لیا اور کنارہ کش ہو کر پلٹ گئے تو ان کے بخل نے ان کے دلوں میں نفاق راسخ کر دیا اس دن تک کے لیے جب یہ خدا سے ملاقات کریں گے اس لیے کہ انہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدے کی مخالفت کی ہے اور چھوٹ بولے ہیں کیا یہ نہیں جانتے کہ خدا ان کے راز دل اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے اور وہ سارے غیب کا جاننے والا ہے جو لوگ صدقات میں فراغ دلی سے حصہ لینے والے مومنین اور ان غریبوں پر جن کے پاس ان کی محنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے الزام لگاتے ہیں اور پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں خدا ان کا بھی مذاق بنا دے گا اور اس کے پاس بڑا دردناک عذاب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اگر ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو خدا انہیں بخشنے والا نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا ہے اور خدا فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو لوگ جنگ تبوک میں نہیں گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشے بیٹھے رہ جانے پر خوش ہیں اور انہیں اپنے جانو ماز سے رائے خدا میں جہاد ناغوار معلوم ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ گرمی میں نہ نکلو تو پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ آتش جہنم اس سے زیادہ گرم ہے اگر یہ لوگ کچھ سمجھنے والے ہیں اب یہ لوگ ہسیں کم اور رویں زیادہ کہ یہی ان کے کیے کی جزا ہے اس کے بعد اگر خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کسی کروہ تک میدان سے واپس لائے اور یہ دوبارہ خروج کی اجازت طلب کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تم لوگ کبھی میرے ساتھ نہیں نکل سکتے اور کسی دشمن سے جہاد نہیں کر سکتے تم نے پہلے ہی بیٹھے رہنا پسند کیا تھا تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اور خبردار ان میں سے کوئی مر بھی جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھئے گا اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہ ہوئے گا کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کا انکار کیا ہے اور حالت فسط میں دنیا سے گزر گئے ہیں اور ان کے اموال و اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلے نہ معلوم ہو خدا ان کے ذریعے ان پر دنیا میں عذاب کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ کفر کی حالت میں ان کا دم نکل جائے اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول کے ساتھ جہاد کرو تو انہی کے صاحبان حیثیت آپ سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں انہی بیٹھنے والوں کے ساتھ چھوڑ دیجئے یہ اس بات پر راضی ہیں کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہ جائیں ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے اب یہ کچھ سمجھنے والے نہیں ہیں لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے راہ خدا میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے اور انہی کے لئے نیکیاں ہیں اور وہی فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں اللہ نے ان کے لئے وہ باغات مہیا کیے ہیں جن کے نیچے نہر جاری ہیں اور وہ انہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دہاتی معذرت کرنے والے بھی آگئے کہ انہیں بھی گھر بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے اور وہ بھی بیٹھ رہے جنہوں نے خدا اور رسول سے غلط بیانی کی تھی تو انقریب ان میں کے کافروں پر بھی دردناک عصاب نازل ہوگا جو لوگ کمزور ہیں یا بیمار ہیں یا ان کے پاس راہ خدا میں خرچ کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے ان کے بیٹھے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرتے کے خدا اور رسول کے حق میں اخلاص رکھتے ہوں کہ نیک کردار لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہوتا اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے اور ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ انہیں بھی سواری پر لے لیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اس عالم میں پلٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا رنج تھا کہ ان کے پاس راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے الزام ان لوگوں پر ہے جو غنی اور مالدار ہو کر بھی اجازت طلب کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پسماندہ لوگوں میں شامل ہو جائیں اور خدا نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہے اور آپ کچھ جاننے والے نہیں ہیں یہ تخلف کرنے والے منافقین تم لوگوں کی واپسی پر ترہاں ترہاں کے عذر بیان کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ عذر نہ بیان کرو ہم تصدیخ کرنے والے نہیں ہیں اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیئے ہیں وہ یقیناً تمہارے عامال کو دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہا ہے اس کے بعد تم حاضر و غیب کے عالم خدا کی بارگاہ میں واپس کیے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے عامال سے باخبر کرے گا انقریب یہ لوگ تمہاری وافسی پر خدا کی قسم کھائیں گے کہ تم ان سے درگزر کر دو تو تم کنارہ کشی اختیار کر لو یہ مجسمہ خباست ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ان کے کیے کی صحیح سزا ہے یہ تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اگر تم راضی بھی ہو جاؤ تو خدا فاسق قوم سے راضی ہونے والا نہیں ہے یہ دہاتی کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور اسی قابل ہیں کہ جو کتاب خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے اس کے حدود اور احکام کو نہ پہچانے اور اللہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے انہی عراب میں وہ بھی ہیں جو اپنے انفاق کو گھٹا سمجھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف گردشوں کا انتظار کیا کرتے ہیں تو خود ان کے اوپر بری گردش کی مار ہے اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے انہی عراب میں وہ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے انفاق کو خدا کی قربت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے رحمت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اور بے شک یہ ان کے لیے سامان قربت ہے انقریب خدا انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور مہاجرین و انسار میں سے سبقت کرنے والے اور جن لوگوں نے نیکی میں ان کا اتباہ کیا ہے ان سب سے خدا راضی ہو گیا ہے اور یہ سب خدا سے راضی ہیں اور خدا نے ان کے لیے وہ باغات مہیا کیے ہیں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں اور یہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور تمہارے گرد دہاتیوں میں بھی منافقین ہیں اور اہل مدینہ میں تو وہ بھی ہیں جو نفاق میں ماہر اور سرکش ہیں تم ان کو نہیں جانتے ہو لیکن ہم خوب جانتے ہیں انقریب ہم ان پر تہرہ عذاب کریں گے اس کے بعد یہ عذاب عظیم کی طرف پلٹا دیے جائیں گے اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کہ انہوں نے نیک اور بد آمالت مخلوط کر دیے ہیں انقریب خدا ان کی توبہ قبول کر لے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اموال میں سے زکاة لے لیجئے کہ اس کے ذریعے یہ پاک و پاکیزہ ہو جائے اور انہیں دعائیں دیجئے کہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین قلب کا باعث ہوگی اور خدا سب کا سننے والا اور جاننے والا ہے کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور زکاة و خیرات کو وصول کرتا ہے اور وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبان ایمان سب دیکھ رہے ہیں اور انقریب تم اس خدا عالم الغیب والشہادہ کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے آماز سے باخبر کرے گا اور کچھ ایسے بھی ہیں جن نے حب خدا کی امید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یا خدا ان پر عذاب کرے گا یا ان کی توبہ کو قبول کر لے گا وہ بڑا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے اور جن لوگوں نے مزید زرار بنائی کہ اس کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچائیں اور کفر کو تقویت بخشیں اور مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کرائیں اور پہلے سے خدا اور رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے پناہ کا تیار کریں وہ بھی منافقین ہی ہیں اور یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے صرف نیکی کے لیے مسجد بنائی ہے حالانکہ یہ خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ ست چھوٹے ہیں خبردار آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہوں بلکہ جس مسجد کی بنیاد روز اول سے تقویٰ پر ہے وہ اس قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز ادا کریں اس میں وہ مرد بھی ہیں جو طہارت کو دوست رکھتے ہیں اور خدا بھی پاکیزہ افراد سے محبت کرتا ہے کیا جس نے اپنی بنیاد خوف خدا اور رضاِ الٰہ پر رکھی ہے وہ بہتر ہے یا جس نے اپنی بنیاد اس گرتے ہوئے کگارے کے کنارے پر رکھی ہو کہ وہ ساری عمارت کو لے کر جہنم میں گر جائے اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے اور ہمیشہ ان کی بنائی ہوئی عمارت کی بنیاد ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور انہیں موت آ جائے کہ اللہ خوب جاننے والا اور صاحب حکمت ہے بے شک اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے کہ یہ لوگ رائے خدا میں جہاد کرتے ہیں اور دشمنوں کو قتل کرتے ہیں اور پھر خود بھی قتل ہو جاتے ہیں یہ وعدہ برحق توریت انجیل اور قرآن ہر جگہ ذکر ہوا ہے اور خدا سے زیادہ اپنے اہد کا پورا کرنے والا کون ہوگا تو اب تم لوگ اپنی استجارت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے خدا سے کی ہے کہ یہی سف سے بڑی کامیابی ہے یہ لوگ توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد پروردگار کرنے والے راہ خدا میں سفر کرنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکیوں کا حکم دینے والے برائیوں سے روکنے والے اور حدود الہیہ کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دے دے نبی اور صاحبان ایمان کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے حق میں استغفار کریں چاہے وہ ان کے قرابتدار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ اصحاب جہنم ہیں اور ابراہیم کا استغفار ان کے باپ کے لیے صرف اس وعدے کی بنا پر تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا اس کے بعد جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہے تو اس سے برات اور بیداری بھی کر لی کہ ابراہیم بہت زیادہ تضرر کرنے والے اور بردبار تھے اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں قرار دیتا جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے پریز کرنا ہے بے شک اللہ ہر شئے کا جاننے والا ہے اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی حکومت ہے اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے اور اس کے علاوہ تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار بے شک خدا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان مہاجرین و انسار پر رحم کیا ہے جنہوں نے تنگی کے وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہے جبکہ ایک جماعت کے دلوں میں کجی پیدا ہو رہی تھی پھر خدا نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا کہ وہ ان پر بڑا ترس کھانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے اور اللہ نے ان تینوں پر بھی رحم کیا جو جہاں سے پیشے رہ گئے یہاں تک کہ زمین جب اپنی ووسط و سمیت ان پر تنگ ہو گئی اور ان کے دم پر بن گئی اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے تو اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی کہ وہ توبہ کر لیں اس لیے کہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ اہل مدینہ یا اس کے اطراف کے دہاتیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول خدا سے الگ ہو جائیں یا اپنے نفس کو ان کے نفس سے زیادہ عزیز سمجھیں اس لیے کہ انہیں کوئی پیاس تھکن یا بھوک رائے خدا میں نہیں لگتی ہے اور نہ وہ کفار کے دل دکھانے والا کوئی قدم اٹھاتے ہیں نہ کسی بھی دشمن سے کچھ حاصل کرتے ہیں مگر یہ کہ ان کے عمل نیک کو لکھ لیا جاتا ہے کہ خدا کسی بھی نیک عمل کرنے والے کے عجر و ثواب کو زائع نہیں کرتا ہے اور یہ کوئی چھوٹا یا بڑا خرج رائے خدا میں نہیں کرتے ہیں اور نہ کسی وادی کو تیہ کرتے ہیں مگر یہ کہ اسے بھی ان کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے تاکہ خدا انہیں ان کے عماز سے بہتر جزا عطا کر سکے صاحبان ایمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل پڑے تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے کیوں نہیں نکلتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرے اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تو اسے عذابِ الہی سے ڈرائے کہ شاید وہ اسی طرح ڈرنے لگے ایمان والو اپنے آس پاس والے کفار سے جہاد کرو اور وہ تم میں سختی اور طاقت کا احساس کریں اور یاد رکھو کہ اللہ صرف پرہیزگار افراد کے ساتھ ہے اور جگہ کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ان میں سے بعض یہ تنس کرتے ہیں کہ تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے تو یاد رکھیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے مرض میں سورہی سے اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر جاتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہیں ہر سال ایک دو مرتبہ بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ عبرت حاصل کرتے ہیں اور جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے اور پھر پلٹ جاتے ہیں تو خدا نے بھی ان کے قلوب کو پلٹ دیا ہے کہ یہ سمجھنے والی قوم نہیں ہے یقیناً تمہارے پاس وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مسئبت شاق ہوتی ہے وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مومنین کے حال پر شفیق اور مہربان ہے اب اس کے بعد بھی یہ لوگ مو پھیر لیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے خدا کافی ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے میرا اعتماد اسی پر ہے اور وہی عرش آزم کا پرورتگار ہے